سموک میں اضافہ پنجاب کے چار ڈیویجنز میں تعلیمی دارے بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری اجیو سرکاری تعلیمی دارے باروی جماعت اے ریول سک بند رہیں گے سات سے سترہ نمبر تک تمام تعلیمی دارے آن لائن کلاسز پر منتقل سینئر صوبائی وزیر مریم آنگزیب نے پریس کانفرنس میں کہا بھارت سے آنے والی آلودہ ہواوں سے سموک پڑھ رہی ہے لاہور گجرہ والا فیصلہ بات اور ملتان ڈیویجنز میں سکولز آن لائن کام کریں گے فیصلے کا اطلاق لاہور شیخ پورا قصور ننکانہ صاحب گجرہ والا گجرہ تحفظہ بات اور منڈی بہاودین پر ہوگا زیادہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں موٹو کے خلاف کاروائی کی جائے گی جبکہ ذرات اور عرصانتوں میں سموک کے تداروک کے لئے خصوصی سکوارٹ تائینات سوپر پاور امریکہ میں ٹرامپ کارڈ چل گیا دوسری بار امریکی سادر منتخب کیاملہ ہرس کو شکست ٹیموکریٹک پارٹی نے شکست تسلیم کر لی 538 ایلیکٹورل ووٹوں میں سے ٹرامپ نے 276 ایلیکٹورل ووٹ حاصل کیے کیاملہ ہرس 223 ایلیکٹورل ووٹ حاصل کر سکی کسی بھی امیدوار کو جیت کے لئے 538 میں سے 270 ایلیکٹورل ووٹ درکار تھے ایلیکٹرز 17 دسمبر کو صدر اور نائف صدر کو ووٹ کاسٹ کریں گے 6 جنوری 2025 کو ایلیکٹورل ووٹوں کے گنتی ایوانی نمائندگان میں ہوگی ڈانلڈ ٹرامپ امریکہ کے 47 میں صدر 20 جنوری 2025 کو عدد کا حلف اٹھائیں گے جاری جنگیں ختم کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے نوہ منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ کا فلوریڈا کے ویسٹ پارم بیش میں فاتحانہ خیطہ کہا ایک بار پھر منتخب کرنے پر عوام کا بہت شکریہ یہ بہت بڑی سیاسی جیت ہے امریکہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہم بہتر کریں گے زخموں پر مرہم رکھیں گے بول کے سنہری دور کا آغاز ہو رہا ہے امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا تمام معاملات ٹھیک کریں گے ملکوں محفوظ مضبوط اور خوشحال بنائیں گے امریکہ میں جو بھی آئے گا وہ قانونی طریقے سے ہی آئے گا چلنجز سینے مٹنے کیلئے ایک دامات کریں گے ہم نے سینٹ کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا ریپبلکنز سینٹ میں بھی اکسرتی جماعت بن گئی سینٹ کی بارہ نشستیں جیت لی ریپبلکنز کی سینٹ میں مچموعی سیٹیں 51 ہو گئی ڈیموکریٹس نے سینٹ کی دس نشستوں پر کامیابی حاصل کی ڈیموکریٹس کی مچموعی نشستیں 43 ریپبلکن پارٹی کو ایوانی نمائندگان میں بھی سبخت حاصل 435 کے ایوان میں 196 ریپبلکن اور 177 ڈیموکریٹس کامیاب ایوان میں اکثریت کے لیے 218 ووٹ درکار ڈونلڈ ٹرم ایلیکٹورل بوٹو کے ساتھ ساتھ پاپیلر ووٹ پہ بھی آگے ڈونلڈ ٹرم کے ووٹو کی تعداد ساتھ کروڑ سے زائد کامیابی حاصل کو اب تک ساڑھے چھے کروڑ سے زائد ووٹ ملے دوہزار سولہ میں ٹرم پاپیلر ووٹو میں شکست کے باوجود ایلیکٹورل ووٹو کی بنیاد پر صدر بنے تھے دوہزار بیس میں ٹرم کو دو سو باتیس ایلیکٹورل ووٹ ملے جو بائیڈن تیسو چھے ایلیکٹورل ووٹ لے کر جیت کہے تھے جو بائیڈن کو آٹھ کروڑ بارہ لاکھ اور ٹرم کو سات کروڑ بیادیس لاکھ پاپیلر ووٹ ملے امریکی تاریخ کا مہنگا ترین ایلیکشن امید باروں نے انتخابی موہم پر مچموعی طور پر تقریباً سولہ ارب ڈالر خرچ کر ڈالے دوہزار بیس میں انتخابی موہم پر پندرہ ارب ایک کروڑ ڈالر خرچ ہوئے تھے کیاملہ حریص نے ایک ارب ڈالر سے زیادہ اکٹھا کیا جس میں چالیس فیصد چھوٹے اتیا دہندگان سے آئے ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی موہم کے لیے براہراز 382 ملین ڈالر اکٹھے کیے جس میں اٹھائیس فیصد چھوٹے اتیا دہندگان ہے چھے سو چورانوے ملین ڈالر متعلقہ کمیٹیوں سے وصول کیے کل اشتہاری اخراجات کا سترہ فیصد ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خرچ کیا گیا پینسل بینیا سوئنگ ریاستوں میں سر فیرست ہے جس نے صرف صدارتی دور کے اشتہارات پر دو سو چونسٹھ ملین ڈالر خرچ کیے ٹرم کی صدارتی دخابات میں کامیابی پاکستان سمیت دنیا بھر سے مبارک باتوں کا سلسلہ شروع وزیراعظم شہبہ شریف نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا نئی امریکی تظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہ ہیں نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب ماری رواز کے امریکہ کا صدارتی دخابات جیتنے پر ڈونرل ٹرم اور امریکی قوم کو مبارک بات شیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ٹرم کو انتخاب اور تاریخی واپسی پر مبارک ہو یہ جنگ مخالف پتہ ہے امید ہے نئی انتظامیہ آمن کو ترجی دے گی بیرس شکر گوھر نے کہا امریکہ کی جمبوریت اور لوگوں کی رائے کو سرہاتے ہیں پاکستان تیریک انصاف کی جانب سے ڈونرل ٹرم کو مبارک بات دیتا ہوں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی بھی مبارک بات کہا امید ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے برطانیہ، فرانس، ہنگریہ، قطر، ترکیہ اور بھارت کی بھی ڈونرل ٹرم کو مبارک بات برطانی وزیراعظم کے ایسٹرومن نے کہا آپ کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں امریکی ایوان ازرین سے مسلم خواتین ڈیموکریٹس امیدوار راشدہ طلب اور الہان عمر دوبارہ کامیاب ہو گئے راشدہ طلب کا تعلق مشیگن اور الہان عمر کا تعلق مصری منی سوٹا سے ہے راشدہ طلب دوسری بار منتخب ہونے والی پہلی فلسطینی خاتون بن گئی ہیں الہان عمر دوسری بار منتخب ہونے والی پہلی سومالی خاتون مسلم امیدوار آندری کارسن بھی امریکی کانگریس کے روکن منتخب ڈیموکریٹ امیدوار آندری کارسن انڈیانا سے نوی بار کامیاب ہوئے پاکستانی نایات امریکی سلمان بھوجانی ٹیکساس اس عملی کے دوبارہ روکن منتخب امریکہ میں ایک بار پھر خاتون امیدوار صدر نہ بن سکی ڈونلڈ ٹرم نے دوسری بار خاتون امیدوار کو شکست سے دوچار کیا ٹرم نے دوہزار سولہ میں ہلری کلٹین کو بھی شکست دی تھی ٹرم شکست کے بعد دوبارہ صدر بننے والے دوسرے صدر بن گئے جوہزار بیس میں جو بائیڈن نے ٹرم سے دوسری مدد کا موقع چھین لیا تھا کلیف لینڈ اٹھارہ ستران میں شکست کے بعد دوبارہ صدر بنے تھے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کی پوتی کی دادا کو مبارک بات میں آپ سے پیار کرتی ہوں آپ سے زیادہ کوئی محنت نہیں کرتا آپ سے زیادہ کوئی امریکی عوام کی پرواہ نہیں کرتا ڈونلڈ ٹرم جونئر کی صاحبزادی کائی مرچسن ٹرم نے اپنی دادا کے ہمراہ تصویر بھی شیئر کی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کا پہلا دور اقتدار طرح زیاد سے بھرپور رہا ٹرم نے کیاملزابات کے سائے میں دوسری صدار کے مہم شروع کی دو ناکام قاتلانہ حملے بھی ہوئے ٹرم امریکی تاریخ یہ تیسرے صدر ہیں جن کا مواقضہ کیا گیا لیکن وہ بری ہو گئے ٹرم پر طاقت کے غلط استعمال کانگریس کی راہ میں رکاوت ڈال لے اور حامیوں کو بغاوت پر رکسانی کے الزامات لگے اپنے دور صدارت میں ٹرم نے فوجی فنڈز کا رخ امریکہ میکسیکو سرحد پردیوار کی تعمیر کی طرح مورا غیر قانونی تاریخی نے وطن کی لیے خاندانی الہدی کی مترازے پالسی نافذ کی ساتھ مسلم ممالک سے لوگوں کی امریکہ آمد پر پابندی بھی لگائی آج غزر گیا جہاں دوہزار بائیس میں قدرتی آفت آئی تھی وسریعاصم کا آتاباد جھیل سے پند بسلی کے منصوبے کا سنگے بنیاد دکھنے کی تقریب سے خطاب کہا سلاب متاثر علاقوں میں گیا تو سکتہ تاری ہو گیا بوبر گاؤں میں نئے تیار شدہ گھروں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی والدین کے پاس بچوں کی تعلیم کے وسائل نہیں سردیوں میں بسلی کی ڈیمانڈ بڑھنا چیلنج منصوبوں میں ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی شامل تعلیم کی بہتری کے لیے گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں گلگت کے لیے بسلی کے فرامی کے لیے شمسی طوانائی کے منصوبے لگائیں گے خیبر پخونخواں میں گورنر اور وزیر اللہ کی برہای راست ملاقات امن و امان سمیت اہم امور پر تباتے خیال صوبے کی معاشی ترقی کے لیے قیام امن آگزی فیصل کریم کنڈی اور علیہ مینگڑا پور کے تفاہ وفاق سے قیام امن اور سیکیورٹی کے لیے دستیا وسائل کے حصول کے لیے مشترکہ کوشش کرنے کا آزم گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت کے مسائل کے حل کے لیے وفاق سے رابطہ کروں گا مولانا فضل رحمان سیاست کے اثر کی گزشتہ روز ملاقات فضل رحمان کے پاکستان دھریکہ انصاف سے شکوے ذرائع کے مطابق فضل رحمان نے کہا پہلے میرے بارے میں اپنی پارٹی کے اندر تو تحفظات دور کریں آپ کا جنرل سیکیٹری ہو یا وزیرالہ پریس کانفرنس میں میرے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کے ساتھ آئینی ترمیم میں بھی چلا ہر حد تک بات بھی مانی لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ہی کوئی سسٹم نہیں ان حالات میں کیسے ساتھ چلیں فضل رحمان نے اصد کیسر کی احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کی دعوت بھی ٹھکرا دی کہا ابھی مل سے باہر چاہ رہا ہوں سوچنا پڑے گا کیسز میں پیشی کے لیے بشا بی بی کا بنی گالا منتقل ہونے کا فیصلہ پی ٹی آئی زرائے کے مطابق بشا بی بی پر زیادہ تر کیسز اسلام آباد میں قائم پیشی پر مشکلات کا سامنہ بشا بی بی کے ہدایت پر بنی گالا رہائشگاہ کی صفائی کا عمل بھی مکمل بشا بی بی کا عجرات ہی بنی گالا پہنچنے کا امکان مسلح فاج مادر بطن کے دفاع اور تحفظ کے لیے پورا زن پاکستان کسی بھی جھاریت سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے چیرمن جوائن چیف صاف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کا پاکستان ائر فورس اکیڈمی ریسالپور میں گراجویشن تقریب سے ہتاب کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہت میں ساتھ دینک آزن پلسطین میں سوالی جھاریت کے مزامات کہا پاکستان مسلح فلسطین کے دو ریاستی حل کا حامی عوانستان میں عوامن و استحقام خطے کے مفاد میں ہے باس آؤٹ کیڈٹس کی مہمان خصوصی کو سلامی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے پریٹ کا معاینہ کیا صحیح سمت میں جا رہے ہیں طویل سفر ابھی باقی وزیر خزانہ محمد اورنزیب کا کراچی میں فیوچر سمیٹ سے خطاب کہا ترسلات زر بڑھ رہی ہے زر مبادلہ کی زخائر مستحقا روہ ہماری سال کریڈیٹ ریٹنگ بھی کروانا چاہتے ہیں مرغی اور دالوں کی قیمت میں اضافہ پرداشت نہیں یقینی بنائیں گے میڈل مین عوام کو فائدہ پہنچانے میں رکاوٹ نہ بنے پوری دنیا میں مرغی اور دالوں کے قیمتیں کم ہوئیں یہاں نہیں ہوئی اب یہ معاملہ ای سی سی کے ہر اجلاس میں آئے گا پرائس کمیٹی سے کوارڈینیشن ہوگی ڈیجٹائزیشن کے ذریعے انسانی مداخلت کم اور کرپشن قابو کریں گے اب سنتوں کو مراد بغیر آہداب کے نہیں دیں گے خاجہ عاصف شوشے چھوڑنے کے ماہر ہیں آج پی شوشہ چھوڑا مشیر تلات خبر پختونخواہ بیرستر سیف کا وزیر دفاع کے بیان پر عدی عمل کہا خاجہ عاصف بے بنیاد پروپیگنڈا کر کے بانی شرمن جیسے عظیم لیڈر کو اپنے لیڈر کے برابر لانا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئے ہر بربریت کا جوان مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے شریف خاندان کی طرح باہر محلات نہیں بانی کے بیرونی دنیا میں صرف نام اور عزت ہے جو شریف خاندان کی نہیں خاجہ عاصف بے بنیاد بیانات کے ذریعے گمراہی پھیلانے سے گریس کریں وزیرالہ پنجام مرین عواز عظیف نے مرین عواز لاہور سے براستہ دبائی لندن جائیں گی دبائی میں کچھ وقت قیام کے بعد مرین عواز کمرشد پرواز کے ذریعے لندن کے لیے روانہ ہوں گی مرین عواز اور نواز شریف کے نومبر کے وسط پہلے ایک اچھے وطن واپس آنے کا امکان جمعیت علماء اسلام کے سربڑا مولانا فضل رحمان آج لندن جائیں گے مولانا فضل رحمان اگلے ساتھ دن لندن میں ہی گزاریں گے مولانا فضل رحمان ذرائع کے مطابق نواز شریف کی جنیوہ سے واپسی کے بعد ان سے ملاقات کریں گے خواجہ شیراس کی گھر پر چھاپا مارا گیا گھر میں ڈالے آئے گھر والے کر رہے ہیں خواجہ شیراس کو اسلام آباد لائے گیا برسٹر گھوڑ سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاس اکرم کی پریس کانفرنس برسٹر گھوڑ نے کہا ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں آئینی ترمیم پر خواجہ شیراس کے موقف کی وجہ سے انہیں اٹھایا گیا ملتان میں ان کا گھر توڑا گیا شیخ وقاس اکرم نے کہا عوام کا نمائندہ جب اٹھایا جائے تو نفرت ہی پیدا ہوگی ہماری ڈیماند خواجہ شیراس کی رہائی ہے اس پر احتجاج بھی ہوگا جانتے ہیں آئی جی پنجاب اس میں ملوث ہیں سلمان اکرم راجہ نے کہا پاکستان میں جو لا قانونیت چل رہی ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اب ہم یہ سب مزید نہیں ہونے دیں گے پاکستان ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ایف بی آر تاجر دور سکیم میں بڑی تبدیلیاں متوقع چھوٹے تاجروں سے ٹیکس وصول کرنے کی بجائے بڑے خردہ فروشوں کے خلاف کاروائیاں شروع کی جائیں گی ایف بی آر ریٹرنز ڈیٹا سیکیورٹی اور کمرشل بشلی کی کھپت کے ڈیٹا کی تجزیہ کی بنیاد پر بڑے تاجروں کو ریجسٹر کرے گا فی دکان ریٹیل آؤٹلیٹ پر فکس ٹیکس کی موجودہ پولیسی موطل کرنے کا فیصلہ ٹیکس ٹیورو کے خلاف گھیرہ تنگ گالیوں کو ٹیکس و ٹوکن نہ جمع کرانے والوں کے خلاف پراک ڈاؤن میک میں ایک سائز ان ٹیکس ٹیشن نے شہر میں آٹھ ٹی میں تشکیل دے دی گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہزاروں گالیوں کا ریکارڈ چیک تیس سو بھات تر گالیاں ٹیکس ٹوکن نہ دانا کرنے پر بند ایک سٹھ لاکھ روپے سے زائد کا ریونیو حاصل کیا جا چکا ہے ایک ہفتے تر پریک ڈاؤن جاری رہے گا ایف بی آر نے ان لینڈ ریونیو کی نواسی خالی پوشٹیں ختم کر دی نوٹفیکیشن کے مطابق اسامیہ چیف ٹیکس آفیسرز لارج ٹیکس پیرز یونیٹس اور ریجنل دفاتر میں ختم کی گئے خالی اسامیوں کا تعلق کراچی لاہور آولپنڈی پشاور سے ہے ہیدراباد کجنوالا اور ملتان میں بھی خالی اسامیہ ختم وفاقی کاوینہ نے اگس میں تمام آرزی اسامیہ ختم کرنے کی منظوری دی تھی وزارت خزانہ نے گزشتہ روز اسامیہ ختم کرنے کے لئے میمورینڈم جاری کیا تھا وشلی سارفین پر آٹھ حراب اکتر کروڑ روپے کا مزید بوش ڈالنے کی تیاری وشلی کے تقسیم کار کمپریوں نے وصولیوں کے لئے نیپرا میں درخواست شمع کرا دی درخواست روامالی سال کی پہلی سامائی ایڈجسمنٹ کی مد میں دائر کی گئی پہلی سامائی کے لئے کیپسٹی چارجز کی مد میں آٹھ حراب چھے کروڑ وصولیوں کی درخواست ڈسکوز کی آپریشنز اور مرمت کی مد میں ایک ارہ پچیس کروڑ روپے وصولیوں سسٹم چارجز مارکٹ آپریشنز فیس کی مد میں ایک ارہ پینسٹھ کروڑ روپے کی درخواست نیپرا دستاویس کے مطابق بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات کی مد میں سوا دو عرب روپے کی بچت ہوئی سمات کے بعد منظوری کی صورت میں اطلاق کے الیکٹریک سارفین پر بھی ہوگا سندھ اکومات اور ایشین بینک کا ہیدراباد انفرسٹرکچر گیپس کی سٹیڈی پر اتفاق وزیر علیہ السین کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر میس ایما فین سے ملکات سلاب متاثن کے گھروں کے لیے پانی صفائی ستھرائی اور واش پروجیکٹ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال مرادلی شانہ کراچی میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد مانگ لی کنٹری ڈائریکٹر کی وزیر علیہ السین کو ٹی پی فور کے لیے مکمل حماعت کیا قین دہانی وزیر علیہ السین کی زیر صدارت کابینہ کا اشلاح سندھ کابینہ نے کابینہ کمیٹی کے متعدد منصوبوں کی منظوری دے دی توشہ خانہ ٹوکیس بانی پی ٹی آئی کے درخواست زمانت بارہ نومبر سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاغل حسن اور عزیب سماعت کریں گے سنی اتحاد کاؤنسل سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو سلانہ گوشوار جمع کرانے کے لیے محلت مل گئی ممبر سن نسار دورانی کی سربراہی میں دورپنی کمیشن نے ارتالے سیاسی جماعتوں کو سلانہ گوشوار جمع نہ کروانے پر طالبی سے متعلق کیس کی سماعت کی استحقام پاکستان پارٹی پی ٹی آئی نظریاتی اور بلوچستان عوامی پارٹی سمیت دیگر کئی جماعتیں پیش نہ ہوئی خیبر پختونخواہ کے پرائمی سکولوں میں دوسرے روز بھی تالہ بندی چھبیس ہزار سکولوں میں ماسوم بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں موت تل اسادزہ کا مساکرات ناکام ہونے پر احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان تمام پرائمی اسادزہ کو جناپارک پہنچنے کے ہدایت جناپارک کے دروازے نہ کھولنے پر زبردستی داخل ہونے کی دھمکی خیبر پختونخواہ کے چار محکمے جنگلات، محولیات، وائڈ لائف اور کلائمیٹ چینج ریونیو کے بعد میں اپنا حدف فاصل کرنے میں ناکا موشیر خزانہ کا اظہار تشویش ریونیو آدھا فاصل نہ کرنے والے سرکاری محکموں سے وضاحت طلب کر لی کہا تمام ریونیو پیدا کرنے والے محکمے آدھا کے شارٹ فال کی وجہات فوری طور پر ارسال کریں حکومت نے روام مالی سال کے دوران سرکاری محکموں کو پہلی سہماہی کے ریونیو آدھا دیے تھے صوبائی حکومت کا انداز سہماہی آدھا فاصل نہ کرنے والے اداروں کے سربراہان کے خلاف کارروائی کا اندیا راول پنڈی میں ڈینگی مشروع کے حملے جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو دس افرات میں ڈینگی پوزیٹیف ہونے کی تصدیق اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد دو سو کیام میں ہو گئی رما سیزن اب تک ڈینگی سے سولہ مریض جانت کی بازی ہار گئے کراچی سائٹ ایریا ٹیکسٹائل مل میں گارڈ کی فارنگ سے دو غیر ملکی زخمین صداد دہشتگردی اور اقدام قتل کی دفاع کے تحت مقدمہ درش ایف آئی آر کے مطن کے مطابق فارنگ کا واقعہ صبح آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر پیش آیا غیر ملکی چار شہری بولٹ پروف گارڈی میں سیکیورٹی کے ساتھ فیکٹری آئے فیکٹری میں تائینات سیکیورٹی گارڈ شریف اللہ نے فرس فلور سے غیر ملکیوں پر اندھا دھن فارنگ کی فارنگ کے نتیجے میں دو غیر ملکی شہری شدید زخمی ہوئے ملسف فارنگ کے بعد اسلحہ سمیر فرار جائے وکوا سے نائن ایم ایم پسٹول کے سولہ خال برامت پنجاب پولیس کی رحیم ارخان میں کچھا کے ڈاکو کے خلاف ایک اور کامیابی ٹارگیٹڈ آپریشن میں کچھا ایریا کا خطناک ڈاکو شاہ مراد لٹھانی حلاق ڈاکو کے قبضے سے کلائشنکو فارس زیکڑوں گولیاں برامت ترجمان پنجاب پولیس کی مطابق حلاق ڈاکو شاہ مراد کی سرکی قیمت پانچ لاکھ روپے مقرر تھی ڈاکو مطلوب خطناک کچھا کرمینل میرا لٹھانی کا بھائی ہے ڈونلڈ ٹرم نے ایلون مسکو ریپبلکن پارٹی کا نیا سٹار قرار دے دیا وکٹری خطاب میں ایلون مسکو حیرت انگیز شخص قرار دیتے ہوئے کہا اپنے ذہین افراد کا تحفظ کرنا چاہیے انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرم نے دوبارہ منتخب ہونے پر ایلون مسکو کا بینہ میں جگہ دینے کا اشارہ دیا ٹرم کی ممکنہ جیٹ ڈالر بٹکوان کی قدر میں اضافہ ہے ٹرم کے صدر برنے کے روشن امکانات کی وجہ سے فور ایکس مارکیٹ میں دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر مضبوط ہوا تاریخ میں پہلی بار دو سیاہ فارم خواتین ایک ہی وقت میں امریکی سینٹ پر خدمات انجام دیں گی ڈیروکریٹس انجلال سروکس اور نیزبلین ٹروسٹر نے بلترتیب میری لینڈ اور ڈالا وار میں کامیابی حاصل کی اب تک دو ہزار سے زیادہ امریکیوں نے سینٹ پر خدمات انجام دیں صرف تین سیاہ فارم خواتین شامل موجودہ نائب صدر کا ملاحرز کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے امریکہ میں صدار تین دخوابات تناؤ کے پیش نظر واشنگٹن میں سیکیورٹی ساگ گلیوں میں پولیس ایلکار موبائلز موجود وائٹ ہاؤس کے اٹھ گیٹ آٹھ فٹ اونچی لوہی کی بار لگا دی گئی کیپٹل کی امارت کے گیٹ بھی بار اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی حفاظت اگڑمات کے تحت کاروباری افراد نے اپنے کاروبار بند کر دیئے بد امنی کے خدشات کے سبب امریکی نیشنل گارڈ کو الیٹ کر دیا گیا ایک زیٹ پول کے مطابق امریکی الیکشن میں بیالیس فیصد ووٹرز غیر مطمئن انتیس فیصد نے غصے کا احضار کیا انیس فیصد لوگ مطمئن جبکہ ساتھ فیتر ووٹرز پر جوش دکھائی دیئے